ہمارے چینل کو سبسکر کریں اور بیل آئیکن لبائیں اجمعین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو انہ سیدنا و مولانا محمدن عبدہو و رسول سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حولہ ولا قوتہ الا باللہ علی العظیم استغفر اللہ ربی من کل زنبیوں و خطیعت و عطبیلی یا اللہ یا رحمان یا رحیم دل مارکن مستقیم بحق اکیاک نعبدو و اکیاک نستعین نماز پنچگانا واجبات سنت نوافل کو پاوندی وقت کے ساتھ ادا کرتا رہوں گا عورتیں کہیں ادا کرتی رہوں گی غیبت چغلی جھوٹ دیگر فضلیات بدی سے بچتا رہوں گا وہابی دیوبندی اہل حدیث سلح کلی خارجی رابزی شیع اور جتنے بھی فرقہ باطلہ ہیں ان سبی سے سلام کلام شادی بیعہ آنا جانا کھانا پینا نہ رکھیں گے ہمیشہ مذہب اہل سنت مسلک عالی حضرت پر چلتے رہیں گے الہی و حرمتی راز و نیاز عاصی گناہگار شرمسار امی دوار رحمت پروردگار فقیر سید شاہ گلزار اسماعیل واسطی آدری غزاقی اسماعیل زیدی الحسینی کی باتودارت خات پکڑا مینے سلسلہ بسلسلہ الہی و حرمتی راز و نیاز سرکار مسولی واقف اصرار متشابہات التنزیل علی نصب حضرت علامہ سید شاہ میر محمد اسماعیل واسطی آدری غزاقی زیدی الحسینی بالگرامی قدس آسر رہو کی باتوداشت ہاتھ پکڑا مینے سلسلہ بسلسلہ الہی و حرمتی راز و نیاز سرکار باسا اطبل اقتاب شیخشیو مخدوم سید شاہ عبد الرزاق محبوب بے کمر عودری باسمی قدس آسر رہو کی باتوداشت ہاتھ پکڑا مینے سلسلہ بسلسلہ الہی و حرمتی راز و نیاز تاج العارفین بدر الكاملین اسوط المسلمین زبدت العارفین حضرت شیخ سیدنا میر عبد السمد خدا نماء قادری احمد آبادی قدس آسر رہو کی باتوداشت ہاتھ پکڑا مینے سلسلہ بسلسلہ الہی و حرمتی راز و نیاز پیر پیرا میر میرا شاہ جیلا اطبل اببانی محبوب سبحانی غوث سمدانی حضرت شیخ سیدنا محی الدین ابی محمد حد القادر جیلانی حسنی الحسینی غوث عازم قطب عالم بغدادی قدس آسر رہو کی باتوداشت ہاتھ پکڑا مینے سلسلہ بسلسلہ الہی و حرمتی راز و نیاز حضرت امیر المومنین امیر المتقین امیر المتقین اصال اللہ الغالب مظر العجائب والنوائب شمس المشارق والمغارب سیدنا علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی باتوداشت ہاتھ پکڑا مینے سلسلہ بسلسلہ الہی و حرمتی راز و نیاز جناب رسالت ماب سید المرسلین خاتم النبیین انیس الغریبین رحمت للعالمین راحت الاشقین مراد المشتاقین سیدنا و مولانا محمد مصطفی احمد مجتبا صل اللہ تعالی علیہ و علیہ و بارک و صلیم و ہوا من حابی المطلق ذات لطیف جل جلاله و عمن واله ہم نے سلسلت الزہب علیہ عضریہ رزاقیہ خانواد اسماعیلیہ مسئولی شریف میں مرید ہوئے ہیں الہی ہم سبی کو پیران پیر روشن ضمیر سیدنا غوث عاظم قطب عالم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے غلاموں میں مریدوں میں داخل فرمائیں بروز عشر آپی ہی کے گروہ میں ہم سبھی کو اٹھائیں انشاءاللہ انشاءاللہ اللہمہ صلی و صلی و صلی و مبارک على سیدنا و نبینا و مولانا محمد و علیہ و اصحابی اجمین تمامی حضرات اپنی جگہ اتمنان سے تشریف رکھیں مقتصر دعا دعا کے بعد انشاءاللہ اپنی جگہ تشریف اللہ مبارک على سیدنا و نبینا و مولانا محمد منبع العلم والحلم والحکم وآلہ العظام و اصحابه الفخام صلی و السلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ و اصحابی اجمین یا الہی رحم فرما مصطفی کے باستے یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے باستے مشکل حل کر شہے مشکل کشا کے باستے کربلائیں رج شہید کربلہ کے باستے قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھاں قدرِ عبدالقادرِ قدرت نما کے باستے دو جہامِ خادیمِ آلِ رسول اللہ کر حضرتِ آلِ رسولِ مقتضا کے باستے کرتا احمد روضاِ احمدِ مرسل ہمیں میرے مولا حضرتِ احمد رضا کے باستے مولا تبارک و تعالی تیرے مقبول بندے حضرتِ سرکار مفتی محمد عمجد علی المعروف صدر الشریع علیہ رحمہ و حضور اللہ مفتی محمد اکترزا المعروف حضورِ تاجو شریع علیہ رحمہ کی یاد میں یہ اجلاس منقید تیرے بندوں نے کیا ساداتِ کرام علماء اور عیماء خواس و عوام اور مستورات شرعی پردے کے احتمام کے ساتھ آئیں اور بالخصوص اے اللہ تیرے برگزیدہ اور تیرے پیاروں کے پیارے آلِ رسول حضرت پیر سید سرکار گلزارِ ملت قادری واسطی اسماعیلی داما فوزہود جلوہ بار ہوئے اور قطیبِ شہیر اللامہ مفتی محمد بشیر صاحب قبلہ حشمتی داما فوزہود تشریف لائے اپنے بیان نصیحت اور خطبہ سے سامعین اور سامعات کو سرفراس کیا بولا ہم سب کو بالخصوص جن حضرات نے آج حضرت پیرِ طریقت رہبرِ شریعت سید الشاہ گلزارِ ملت قبلہ داما فوزہود سے وابستگی اختیار کی بیعت کا بیعت ہوئے ان سب کو بیعت کے تقاضوں پر اور بیعت کے اصولوں پر اتمنان قلب سے دیانت داری کے ساتھ قلوص کے ساتھ قائم رہنے کی توفیق دے ہم سب کو ایمان عقیدہ اور مذہبِ اہلِ سنت والجماعت مسلکِ حضور علیہ حضرت علیہ الرحبت الردوان پر سکتی سے قائم رہنے کی توفیق عطا فرما مولا تبارک و تعالی ہمیں نماز سے وابستگی عطا فرما اور مولا پنج گانا بعد جماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ اسلام کے فرائض واجبات اور سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما مذرگانِ دین کی سیرت اور کردار اور ان کے پاکیزہ راستے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں بلخصوص غازہ فلسطین اور مسجدِ اقسامیں مسلمانوں پر رحم فرما اے اللہ ہند میں مسلمانوں کے ایمان عزت جانمال کاروبار روزگار مسجد اوقاب مزارات کی افادت فرما اے اللہ اس ملک میں جو امن ہے آفیت ہے وہ ہمیشہ سلامت رہے اے اللہ جب تک رہیں دین پر ایمان پر اور مذہب اہلِ سنت مسلکِ عالی حضرت پر رہیں اسی پر ایمان کے ساتھ ہمارا خاتمہ ہو اور آخرت میں اے اللہ تیرے محبوبِ گرامی وکار سیدِ دعالم صلو اللہ تعالیٰ علیہ وسلمہ کی ہم گنے گاروں کو شفاعت نصیب ہو آمین یا رب العالمین بحق نبی کا سید المرسلین علیہ عبدالسلوات والتسلیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّنَ عَلَى النَّبِيكَ يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صلِّ وَسَلِّ مُبَارِكَ لَا سِيِّدْنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلِهِ وَسَحَبَهِ دَائِمًا عَبْدًا صلات وَسَلَامًا عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صل اللہ تعالی علی وَعَلِهِ وَاسْحَابِهِ اَجْمَعِينَ سبحان ربِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّاِ سِفُونَ وَسَلَامًا عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ بِرَحْمَتِكَ يَا عَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ صلات